اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدین آج ہے چوبیس فروری دوہزار تیئیس ہے اور آج دن ہے جمعت المبارک کا اس ویڈیو کے اندر روس اور یکرین کی جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں اپڈیٹس اور معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناشر کام روس اور یکرین کی جنگ کو ایک سال مکمل ہو چکے ہے اس جنگ کا دوسرا سال شروع ہو چکے ہے اور یہ جنگ پہلے سے زیادہ تیز ہو رہی ہے پہلے سے زیادہ اس جنگ کے اندر تباہی دیکھنے کو مل رہی ہے ناشر کام اس حوالے سے پچھلے ایک سال کے دوران کس کو کیا نقصان ہوا کس کو کتنا فائدہ ہوا اگر ہم مجموعی طور پر صورتحال کا جائزہ لیں تو پچھلے ایک سال کے دوران اس جنگ کے نتیجے میں آٹھ لاکھ سے بھی زائد لوگ مارے گئے ہیں زخمی ہوئے ہیں گرفتار ہوئے ہیں لاپتہ ہوئے ہیں اور اسی طرح سے اس جنگ کے نتیجے میں جو یکرین کا فوجی نقصان ہوا ہے وہ ناظرین کرام ایک ہزار سے زائدے ٹینکوں کا تین سو سے زائدے جنگی جہازوں کا ہیلیکوپٹروں کا جبکہ پانچ سو سے زائدے جو ڈرون تیارے ہیں ان کا نقصان ہوا ہے مجموعی طور پر جو یکرین کی فوجی صلاحیت ہے وہ تقریباً اس جنگ میں ختم ہو گئی ہے یکرین کے پاس جتنا اسلحہ تھا وہ اس جنگ میں برباد ہو گیا ہے امریکہ اور یورپ نے اس جنگ میں پچھلے ایک سال کے دوران تین سو ارب ڈرون کا اسلحہ دیا جس میں سے ستر فیصد سے زائد اسلحہ روس کے بقول ہم نے تباہ کر دیا ہے یکرین کے اس جنگ کے اندر تین لاکھ سے بھی زائد فوجی مارے گئے ہیں اور اسی طرح سے یکرین کی پچاس ہزار عورتیں اغوا ہوئی ہیں لڑکیاں اغوا ہوئی ہیں جن کا ریپ کیا گیا ہے بیس ہزار سے پچاس ہزار کے درمیان بچے ہیں جو لاپتہ ہوئے ہیں ملڈیوں میں بکے ہیں یا اغوا کیے گئے ہیں اور اسی طرح سے اس جنگ کے نتیجے میں مجموعی طور پر امریکہ کا یورپ کا یکرین کا اور روس کا آٹھ سو ارب ڈالر سے بھی زائد کا نقصان ہوئے ہیں آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ امریکہ اور یورپ اور مغربی دنیا کا یہ کہنا ہے کہ اس جنگ کے نتیجے میں دو لاکھ سے بھی زائد روسی فوجی مارے گئے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں یا لاپتہ ہوئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس جنگ کے اندر روسی فوجی بھی مارے گئے ہیں لیکن دو لاکھ کا جو فگر ہے یہ زیادہ ہے تقریباً تیس ہزار سے پچاس ہزار کے درمیان روسی فوجی مارے گئے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں یعنی مجموعی طور پر جو نقصان ہے وہ روس کا اس جنگ میں بیس سے تیس فیصد کے درمیان ہے جبکہ ستر فیصد سے زائد کا جو نقصان ہے وہ یکرین کا امریکہ نیٹو اور ان کے اتحادیوں کا ہے ناظرین اکام اب یہ جنگ دوسرے سال میں داخل ہو رہی ہے روسی صدر ولاد امیر پیوٹن کے بقول روس یہ جنگ نہیں ہارے گا روس کبھی بھی دنیا کے سامنے جنگ ہارنے والا نہیں ہے اگر ہمیں ہارایا گیا اگر ہمیں مارا گیا یہ ہماری سلامتی کو خطرہ ہوا تو ہم ایٹم مم چلائیں گے چنانچہ ناظرین اکرام اس جنگ کے نتیجے میں دنیا کے اندر بسنے والے دو عرب سے زائد عیسائی یہودی لہو لہان ہو چکے ہیں کیونکہ اس جنگ کے نتیجے میں پچھلے ایک سال میں جو تباہی ہیں وہ عیسائیوں کو یہودیوں کو دیکھنا پڑی ہے یہ اللہ کا عذاب ہے عیسائیوں پر یہودیوں پر جو پچھلے بیس تیس سالوں سے مسلمانوں کا خون بہا رہے تھے آج اللہ نے انہیں آپس میں لڑا دیئے ہیں آج وہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں ایک دوسرے کی کھوپڑیاں اڑا رہے ہیں چنانچہ ناظرین اکرام آٹھ لاکھ یہودی آٹھ لاکھ عیسائی اس جنگ کے نتیجے میں قتل ہو چکے ہیں پچھلے ایک سال کے دوران اور صرف یہی نہیں بلکہ اس جنگ کے نتیجے میں امریکہ کے اندر یورپ کے اندر تیس فیصد سے چالیس فیصد مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے مثلا ناظرین اکرام ایک سو ساٹھ ہرب ڈالر کا نقصان جرمنی کو ہوا ہے کیونکہ ان کو ایکسٹرا پیمنٹ کرنی پڑ رہی ہے بجلی کے لیے گیس کے لیے پیٹول کے لیے ایسے ہی روس ایسے ہی فرانس کو ایسے ہی برطانیہ کو چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا برطانیہ کے اندر فرانس کے اندر جرمنی کے اندر اور یورپ کے دیگر ملکوں کے اندر پروٹیسٹ بغاوت ہنگام احتجاج وغیرہ شروع ہو چکے ہیں اپنی حکومتوں کے خلاف لوگ متنفر ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ روکی جائے اس جنگ کے نتیجے میں ہمیں تباہی دیکھنا پڑ رہی ہے ہم دو وقت کی روٹی سے محروم ہیں یہ یوکے کے اندر شہری کہہ رہے ہیں تو یوں ناظرین اکرام مجموعی طور پر یہ جنگ دنیا کے عیسائیوں کے لیے یہودیوں کے لیے ایک قیامت اور ایک جہنم کا منظر پیش کر رہی ہے ناظرین اکرام اس وقت جو آج کی تازہ ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی اندر جنگ کا ایک سال مکمل ہونے کے بعد روسی حکومت کے خلاف اور روسی فوج کے خلاف ایک قراردات سامنے آئی ہے چنانچہ اقوام متحدہ کی اندر امریکہ یورپ کی جانب سے جو قراردات پیش کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ فوری طور پر روسی فوجیں یکرین سے نکل جائیں یکرین کا قبضہ چھوڑ دیں اور یکرین کی اندر جو حملے ہیں وہ بند کر دیں بمباری وغیرہ بند کر دیں اقوام متحدہ کی اس قراردات کی حمایت میں ایک سو اکتالیس ووٹ پڑے ہیں جی ہاں ناظرین اکرام اس سے اقوام متحدہ کے اندر جو قراردات آئی ہے اس کے اندر ایک سو اکتالیس ووٹ فیور میں پڑے ہیں جبکہ سات ووٹ اگینسٹ میں گئے ہیں یہ سات ووٹ جن جن ملکوں نے دیئے ہیں ان میں ناظرین اکرام ایک خود رشیہ ہے اور اسی طرح سے مالی ہے افریقہ کا ملک ہے اور اس کے علاوہ جو اس کے علاوہ ایریٹیریہ ہے اور بیلاروس ہے اور کچھ دیگر ممالک ہیں یہ سات ووٹ تھے جو اس سے مخالفت میں پڑے ہیں یعنی روس کو یکرین کی جنگ سے نہیں نکلنا چاہیے روس کو یکرین کے اندر رہنا چاہیے انہوں نے یہ ووٹ دیئے ہیں جبکہ ناظرین اکام حیرت انگیز طور پر اس قراردات کی حمایت میں تو ایک سو اکتالیس ووٹ آئے ہیں لیکن بتیس جو کنٹریز ہیں وہ غائب رہے ہیں وہ غیر حاضر رہے ہیں یعنی انہوں نے ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا ہے ان بتیس میں سے ایک بڑا ملک چائنہ بھی ہے چائنہ اسے ووٹنگ کے اندر شریک نہیں ہوئے ہے جس پر مغربی دنیا کو بڑا شدید غصایا ہوئے ہے کہ یہ چین کا ایک طرح سے روس کے حق میں بیان ہے کہ چین بھی روس کی حمایت کر رہا ہے کہ یکرین کے اندر روسی فوجوں کا جو قبضہ ہے وہ بلکل درست ہے مغربی دنیا میں چائنہ کے خلاف اس قرارداد میں غیر حاصلی پر شدید رد عمل آیا ہے جبکہ نازوی کام جو دیگر ممالک بتیس کنٹریز میں سے جو دیگر ممالک اپسنٹ رہے ہیں یا غیر حاصل رہے ہیں ان میں ایک پاکستان بھی ہے ان میں ہندوستان بھی ہے ان میں بنگلہ دیش بھی ہے اور اسی طرح سے الجزائر ہے جو افریقہ کا مسلمان عرب ملک ہے اور ویتنام ہے زمباوے ہے اور ازبکستان ہے اور اس کے علاوہ آرمینیہ ہے اور کچھ دیگر ممالک ہیں یہ بڑے ملک ہیں جو اس قرارداد کے موقع پر غیر حاضر رہے ہیں تو اس حوالے سے امریکہ کے وزیر خارج انٹونی بلنکن کا بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ساؤتھ افریقہ اور ہندوستان جیسے ملکوں کا اس جنگ میں وہ روس کی حمایت نہ کرنے کا وعدہ ہمیں پتہ ہے لیکن ہم مزید نظر رکھیں گے کہ کب تک یہ نیوٹرل رہتے ہیں اگر یہ اس جنگ میں روس کا ساتھ دیں گے تو یہ دنیا کے اندر مزید تباہی کا سبب بنے گا دوسری جانورا سے کام خبریں آ رہی ہیں کہ چائنہ کھل کر روس کا حامی ہو چکا ہے آج کی بڑی خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ چائنہ نے کہا ہے کہ امریکہ اور یورپ اور مغربی دنیا جو اسلحہ بھیج رہے ہیں یکرین کے لیے یہ اسلحہ امن کو تباہ کر رہا ہے چائنہ کی جانب سے اس جنگ کو رکوانے کے لیے بارہ نکاتی ایک پیس پلان جاری کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جنگ بند ہو لیکن یہ جنگ ایک طرف سے بند نہیں ہوگی دونوں طرف سے بند کرنا پڑے گی ہم روس کو قائل کر لیں گے کہ وہ یہ جنگ روک دے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ جیسے ملک وہ اس جنگ کو روکنے کے حامی نہیں ہیں چائنہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو روس کے خدشات ہیں وہ دور کیے جائیں روس کی جو انٹیگریٹی ہے اسے مانا جائے اور روس کی جو زمینیں ہیں ان پر ان کی قیادت کو اور ان کی حمایت کو تسلیم کیا جائے اور اسی طرح سے روس کو جو خطرات ہیں ملٹری کے اعتبار سے کہ نیٹو اور امریکہ وغیرہ یہاں اسلحہ دے رہے ہیں بائیو لیپس چلا رہے ہیں وہ خدشات دور کیے جائیں تو یہ جنگ رکھ سکتی ہے لیکن مغربی دنیا نے چین کے پیس پلان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین دراصل روس کی حمایت کر رہا ہے اور روس کو ہتیار فراہم کر رہا ہے لہٰذا چین کے خلاف بھی وہی سلوک کیا جائے گا جو روس کے ساتھ کیا جا رہا ہے جبکہ ناظرکام آج کی تازہ خبریں یہ بھی ہیں کہ امریکہ نے مزید روسی کمپنیوں پر روسی شہریوں پر اور روسی حکومت پر پبندیاں آئیت کر دی ہیں پچھلے ایک سال کے دوران ذریعے سے جکڑا جا رہا ہے لیکن روس یہ کہتا ہے کہ ان پبندیوں کے باوجود بھی روس نہیں ٹوٹے گا روس کو نقصان نہیں ہوگا اور روس اپنی تجارت اور اپنی ایکانومی کو بہتر سے بہتر کرتا رہے گا روس کی جانب سے خبردار کیا گیا ہے کہ مغربی دنیا یورپی دنیا جو ہمارے خلاف پبندیاں لگا رہی ہے یہ دنیا کی اندر مزید حالات کو خراب کرنے کا یہ مترادف معاملہ ہے دوسری طرف ناظرین کا ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ اس جنگ کے نتیجے میں چونکہ اب دوسرا سال شروع ہو رہا ہے ایٹمی ہتیاروں کے استعمال کا خطرہ ستر فیصد تک بڑھ گیا ہے مغربی دنیا براہ راست روس کی دھمکیوں کے نتیجے میں پریشانیوں کا شکار ہو رہی ہے اور یورپ کو بالخصوص یورپ کے کئی ممالک کو آنے والے دنوں میں روس کے قبضوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اسی طرح سے عالمی ماہرین یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس جنگ کے نتیجے میں دنیا کے اندر عالمی نظام بھی تبدیل ہو رہا ہے اور اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں مغربی دنیا امریکہ اور نیٹو وغیرہ یہ روس اور چائنہ کے مقابلے میں کمزور ہوں گے اور ان کے مقابلے میں مشرق کی دنیا یعنی کہ چائنہ کا روس کا اور ان کے حامیوں کا دنیا کے اندر غلبہ ہوگا تو یونسوین اکرام یہ جنگ امریکہ کے ورلڈ آرڈر کو پاش پاش کرنے کا سبب بن رہی ہے امریکہ اور جوراپ اور ان کے اتحادیوں کی بادشاہت کو ختم کرنے کا بھی سبب بن رہی ہے یہ اب تک کی اہم ترین ڈیویلیمنٹ ہے جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے فالو کر لیں دوستوں کے ساتھ نشر کر لیں یعصد دیجی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ